بسم اللہ الرحمن الرحیم مدینہ منورہ میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو کس قسم کی پریشانی کا سامنا کرنا پڑا صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ شدید بخار میں مبتلا ہو گئے تھے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بیماری دے کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کیا کہا صحیح جواب ہے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے دعا کی درخواست کی کیا آپ کو معلوم ہے کہ بیت المال کا قیام صحیح جواب ہے بیت المال کا قیام حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے خلافت کے دور میں زنا کرنے والے کو کیا سزا دی جاتی تھی صحیح جواب ہے زنا کرنے والے کو کوڑے مارے جاتے اور ساتھ ہی ملک بدر کر دیا جاتا تھا وہ کون سے سب سے پہلے شخص ہیں جن کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی زندگی میں ہی دوزت کی آگ سے نجات کی بشارت دی صحیح جواب ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کو صحیح جواب ہے